اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستانی و بنگلہ دیشی گلوکارہ شہناز بیگم کی لیکن سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ نہایت افسوس ناک خبر شیئر کرنا چاہوں گا کچھ دوستوں کو تو معلوم ہوگا لیکن شاید بہت ساروں کو معلوم نہ ہو کہ شہناز بیگم جن کو شہناز رحمت اللہ کے نام سے بھی پہ جانا جاتا ہے جو کہ پاکستان و بنگلہ دیش کی بشور گلوکارہ ہیں گزشتہ رات 23 مارس 2019 کو بنگلہ دیش کے شہر بری دھارہ میں اپنے گھر میں باوجہ ہارٹ اٹیک انتقال کر گئی اللہ پاک برہوما کی مغفرت فرمائے شہناز بیگم کا مختصر تعرف کرواتا چلو کہ شہناز بیگم دو جنوری 1952 کو دھاکہ میں اس وقت کا مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئی آپ کے والد کا نام محمد فضل الحق تھا اور آپ کے والدہ کا نام آسیا حق آپ کے دو بھائی تھے دونوں شعبی سے وابستہ رہے جن کے نام ہے اداکال زفر اقبال اور میوزک ڈائریکٹر انور پرویز 1978 میں جب مشرقی پاکستان علیدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا تو شہناز بیگم اپنے پیدایشی علاقے ڈھاکہ میں چلی گئی اور ہمیشہ کے لیے وہیں کی ہو کر رہ گئی پاکستان کے بٹوارے کی وجہ سے دونوں ملکوں کی عوام نے بہت دکھ درد برداشت کیے کیونکہ یہاں کی عوام اور وہاں کی عوام کبھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان کے دو ٹکرے ہوں لیکن ہمارے سیاسی معاملات کی وجہ سے دونوں ملکوں کی عوام اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کو یہ عذیت برداشت کرنا پڑی جن میں شعبی سے وابستہ افراد سب سے زیادہ متاثر ہوئے شہناز بیگم کو شورت ملی نگموں سے ملی جب انہوں نے پاکستان کے لیے بہت خوبصورت ملی نگمے گائے جن کے بول ہیں سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد اور دوسرا ملی نگمہ ہے جیوے 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 پاکستان 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 جیوے پاکستان دوستو کل 23 مارچ 2019 کو پاکستان ڈے تھا اور جب پاکستانی عوام شہناز بیگم کے گائے ہوئے یہ خوبصورت ملی نگموں کو سن رہے تھے تو اسی رات شہناز بیگم اپنے خال کے حقیقی سے جا ملی آپ کو بیسٹ پلے بیک سنگر کے طور پر بنگلہ دیش میں متعدد ایوارز ملے میں اس مختصر ویڈیو کے ذریعے شہناز بیگم کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ یہ بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام آپ کو کبھی نہیں بھولائے گی اللہ پاک آپ کو کروٹ کروٹ جنن نصیب فرمائے آپ کی نماز جنازہ آج مورخہ چوبیس مارس دو خزار انیس کو زہر کی نماز کے بعد ان کے علاقے بری دھارہ ڈھاکہ کی مقامی مسجد میں ادا کی جائے گی سوگواران میں آور ایک بیٹا اور ایک بیٹا